موسیقی اکسے کلائنڈ آپ کو یہ کہے گا کہ یار ایسی ٹویٹس کرو کہ جو وائرل ہو جائیں ایک رات کے اندر اندر وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائیں اب وائرالیٹی جو ہے یا وائرل ٹویٹس جو ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہیں بنانا تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا پہلی کہ وائرالیٹی سے مراد کیا ہے اور وائرالیٹی کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کون سی ایسی ٹویٹس ہیں اور ایسا کانٹنٹ ہے جو وائرل ہو سکتا ہے اور دوسری کہ کس طریقے سے کون سا کانٹنٹ یوز کر کے آپ نے ٹویٹنگ کرنی ہے کہ جس کے اندر وائرالیٹی آرام سے آپ اچیف کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ what exactly is the meaning of viral now viral marketing یا وائرالیٹی سے مراد یہ ہے کہ the circulation of content between a lot of people from one person to another within a short period of time یعنی کہ کم ٹائم کے اندر جو آپ نے چیز کو پوسٹ کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے کچھ لوگ اس کو digital وائرس کا نام بھی دیتے ہیں یعنی کہ آپ کا content اتنا اچھا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور شیئرنگ کی وجہ سے وہ بے تہاشا لوگوں تک پہنچ رہا ہے کم پیریڈ آف ٹائم کے اندر اب ٹویٹر کی دنیا کے اندر آپ کو ایک concept یا ایک ٹویٹ کو وائرل کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے سب سے پہلی اس کی ریزن آپ کو پیش آئے گی کہ جب آپ نے اپنی ٹویٹ کا ہیوڈ انکریز کرنا ہے ریچ کے اندر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی ٹویٹ کو پہنچانا ہے اپنے فالورز کو بڑھانا ہے یعنی کہ you want to attract more followers اور اپنی popularity کو انکریز کرنا ہے یعنی کہ آپ اپنے پیج کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اس کی popularity کے اندر تاکہ وہ trending topics کے اندر آئے یا آپ کی tweets trending topics کے اندر آئے that's when you use the virality concept اب کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے تو نہیں ہیں کہ ان کی posts جو ہیں وہ وائرل ہوں لیکن ان کا چونکہ content اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ وہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو آگے retweet کرنا چاہتے ہیں اس کو mention کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وائرل ہو جاتا ہے تو next time جب بھی آپ نے client کے موہ سے یہ سننا ہے کہ جی ایسی tweets بناو جو وائرل ہو جائیں گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ چاہیے رہے ہیں کہ آپ کا content tweets کا ایسا ہونا چاہیے یا آپ کی post کا content ایسا ہونا چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی tweets ہیں جو کم وقت میں زیادہ لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور زیادہ لوگوں تک وہ پھیل سکتی ہیں as a digital virus یا as a viral concept اور a viral tweet سب سے پہلی types of tweets جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہیں questions یعنی کہ آپ اپنی tweets کے اندر questions پوچھیں کافی twitter کے اوپر ایسے users ہیں یا followers ہیں جو questions کا جواب دینا پسند کرتے ہیں you can ask any small یا specific question اور لوگ اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کے اس کا جواب دیں گے جتنے لوگ اس کے اوپر جواب دیں گے اتنے زیادہ retweeting ہوگی retweeting ہوگی تو آپ کا content جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا دوسرے نمبر پہ آتا ہے infographics یعنی کہ یہ وہ pictures ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کچھ data بھی دیا ہوتا ہے یہ data informative بھی ہوتا ہے لیکن یہاں ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسی کوئی بھی infographic یعنی کہ information oriented graphics ایسے نہ ہوں کہ جس کے اندر data بہت زیادہ دیا ہوگا اگر data زیادہ دیا ہوگا تو چھوٹے چھوٹے words لکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے words لکھے ہوں گے تو لوگ اس کو پڑھنا پسند نہیں کریں گے تو کوشش کیجئے کہ کم data ہو یعنی کہ کم information ہو اور graphics attractive ہو لوگ اس کو پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں اور آگے اس کو retweet کرنا بھی پسند کرتے ہیں اس سے آگے اگر ہم چل کے دیکھیں تو اگلا جو main retweeting کا virality آپ اچیو کر سکتے ہیں وہ ہے list type contents یعنی کہ آپ اپنی tweets کے اندر different قسم کی list دے سکتے ہیں for instance میں اپنے twitter account پر post کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا twitter marketing والا بننے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں تو میں پانچ چیزوں کے اس میں list دے دوں گا twitter کے اندر چونکہ time کم ہوتا ہے لوگ ایک کوشش کرتے ہیں کہ ایسا content پڑھیں اور share کریں کہ جو short ہے اور informative ہے تو list is a very good way to tweet اس سے آگے اگر ہم چلیں تو how to post یعنی how to type of tweets are very important یعنی how to type of tweets وہ والی tweets ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کسی چیز کو کرنے کا کوئی طریقہ بتاتے ہیں for instance میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں کہ ایک کیسے بنتا ہے تو میں how to قسم کی ایک tweet بناوں گا جس میں step number one step number two step number three اس حساب سے میں نے چیزوں کو segregate کیا ہوگا یا differentiate کیا ہوگا جس کو لوگ پڑھیں گے لوگ پڑھ کے آگے share کریں گے اگر وہ interesting ہے اس کے اندرے جو topic آپ چوز کریں گے how to type of tweets کے اندر وہ کوشش کریں گے وہ topic کو جس کو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اس سے آگے اگر ہم چل کے دیکھیں تو top ten یا top five type of posts بھی بڑی popular ہوتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ top five best advertiser of Pakistan top five jobs in the freelancing market top five singers of Pakistan یہ posts بھی بہت زیادہ viral ہوتی ہیں کافی لوگ اس کو retweet کرتے ہیں اور retweet کرنے کے ساتھ اس کو mention بھی کرتے ہیں ایک اور type کی tweets ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں motivational content type of tweets یہ وہ tweets ہوتی ہیں جس کے اندر آپ motivational content کو share کر رہتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو motivate کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حمد نہ ہاریں وہ success کے اوپر فوکس کریں تو آپ ایک خوبصورت سی لائن لکھ دیں گے جس کے اندر success کے بارے میں بتایا ہوگا یا کسی بہت ہی مشہور بندے کی کوئی quotation آپ اس کے اندر mention کر سکتے ہیں جس کو لوگ پڑھنا پسند کریں وہ اگر اچھی ہوگی تو لوگ اس کو پڑھیں گے اس پہ comment کریں گے اس پہ retweetنگ کریں گے اور اس طرح آپ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور last type of post ہیں controversial post اکثر آپ twitter کی دنیا میں دیکھیں گے کہ کئی ایسے topics ہیں جو tweet یا trending کے اوپر ہوتے ہیں کہ جو بڑے controversial ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی agenda ہوتا ہے یا ایسے areas ہوتے ہیں جو لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتے میری آپ کو suggestion یہ ہے کہ even though controversial post کے اندر بڑی power ہوتی ہے وائرل ہونے کے لیے لیکن میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ اس طرح کی post کو use نہ کریں اس کا اکثر negative effect بھی آپ کے brand یا آپ کے client کے twitter page کے اوپر ہوتا ہے تو اگر controversial post ایسی ہیں جو جس کو use کر کے آپ کچھ gain کر سکتے ہیں تو you go ahead لیکن client کی اس کے اوپر رضا مندی بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو اس session کے اندر ہم نے virality کو discuss کیا وائرل کہتے ہیں اس کو discuss کیا اور یہ دیکھا کہ کس type کی post آپ کو twitter کے اوپر کرنی چاہیے یا tweets کرنی چاہیے کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کو زین میں رکھیے اور application کے اندر اس کو apply کیجئے